تو چلو اس پر میں رجوع کرتا ہوں ہم ٹیلی پی کے لئے کام نہیں کر رہے بھئی ابھی میں نے کافی تنظیم و قدام نہیں لیا میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی حتم بات اچھا پہلی فکی فکی دے رہا ہوں میں بھی والا اس طریقے لئے کہ کوئی بھی عوضے پر ذمہ دار مجھے بتایا مجھے کس ویڈیو بولا کہ میں کوئی عوضے کا ذمہ دار ہوں باقی مجھے پھر وہی بات ہے کہ آسم صاحب رضوی صاحب سے کوئی اختلاف نہیں کیونکہ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ایسی اگر اس مشن تھے کل سات بھئی اٹھتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے کل انس بھئی اٹھتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے نحمد ہوا نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بعد رعوذ باللہ مشیط والر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں مرزا شاہدے بھفضل اور یہ مرزا دمار بھائی مجود ہے جو ٹی ایل پی کی ممبر بھی ہیں نام ان کا حفظ صاحب ہے ٹلی کے اندر وہ شخصیت ہے جن کی وجہ سے پہلی رحمت اللہ العالمی ہے جو بابا خادر صاحبی صاحب کی مسجد ہے جو لہور میں جو ان کے نام سے انہوں نے اپنے مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ پہل تو آکم مبارک بات مسجد کے حوالے سے اور ایک اور مسجد ماشاءاللہ جلدی بنا رہے ہیں آج ہمارا یہاں آنے کا جو مقصد ہے آپ نے تھم نل دیکھ لیا ہوگا کہ میرا ٹی ایل پی سے تعلق کیا ٹھیک ہے تو وہ اپنا ٹی ایل پی سے تعلق وضع کرنا نہیں ہے میں کچھ جو اقتلافات چل رہے ہیں اس حوالے پر بات کرنی ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک انٹریو ہوا ہے مرزا محمد علیہ ساتھ سے میں جیلم اکیڈمی گیا تھا اٹلی سے میں نے کہا تھا کہ آپ کے کچھ اقتلافات ہیں تو آپ آئے ہم سے بات کریں ہم آپ کے کچھ اقتلافات کلیر کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کے کچھ کلپس میں پہنچے تھے اور میں حوال بڑا غصے میں تھا آپ سے بات ہوئی کہ ان کی یہ جو غلطی ہیں تو یہ ان سے بات کر لی جائے بعد جا کے کلپس سن کے ان پر فتوے لگائے جائیں ٹھیک ہے اور میں نے کہا سکھ میں ایک چیز سٹارٹ کرنے جا رہے ہوں چینل کے میں سب سے انٹریو لیا کروں گا میں پاکستان گیا میں نے میرے صاحب کا انٹریو کیا انٹریو فیل فور اپلوڈ ہوا اس کا شٹیٹس میں نے اپلوڈ ہوچا میرے چینل سے جب فیل فور اپلوڈ ہوا میرے اٹلیا نے کے بعد ایک تحریک لبائی پاکستان زلہ جہلم سے جو نازمی آل ہے میں کیادت کی بات نہیں کر رہا نازمی آلہ کی طرف سے ایک پوشٹ اپلوڈ ہوتی ہے وہ پوشٹ مانگ سامنے رکھتا ہوں جو کافی وائر رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے پوشٹ یہ تھی کہ چند دنوں سے شاہزیب مرزا نامی شاک سکھنا جہلم ہارموکی میٹلی شوشل میڈیا پر وائلر جس میں وہ اپنا آپ کو ریزوی میڈیا جہلم کا نمائنہ زیادہ کر رہا ہے جی پہلے میں اس تو بات کر لکھتا ہوں میں نے سٹرٹنگ میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں لبائیک سٹوڈر فڈریشن ٹیل پی کی جو ہر چینل ہے لبائیک سٹوڈر فڈریشن کا ماشاءاللہ آسم حسین ریزوی صاحب جو جہلم کے امیر ہیں انہیں پتا ہے سال بائی ریزوی کو پتا ہے کافی عرصے تھے میں ہاں ایک غلطی میں نے کیا تھا وہاں پہ آٹھ سال بولا تھا دراصل آٹھ سال نہیں تھا وہ چھ سات سال بنتے ہیں سات سال بنتے ہیں ٹھیک ہے جب میں نے شٹرٹنگ کی تھی کیونکہ جب غازی ممتاز صاحب درناسہ ممتاز شٹرٹنگ کی تھی میں نے تو چلو اس پہ میں رجوع کرتا ہوں ایک سال میں نے رجوع بول دیا تو باقی ہے ریزوی میڈیا جہلم میں نے کیوں بولا اس کی واضح کر دوں کہ آج سے چھ سال پہلے ریزوی میڈیا میں نے شٹرٹ کیا جہلم تھے آسم بھائی کو اس بات کا پتہ ہے بس ہوا کیوش یہ کہ تحریک نے گورمنٹ نے ساری چینل بند کر دی اور میں اٹلی شفٹ ہو گیا جب میں اٹلی شفٹ ہوا تو میں نے چینل روڈ کور نہیں کروایا تو میرے ذہن میں تو ریزوی میڈیا چیز رہے کیونکہ سارے وٹس اپ گروپ پہ ان کے تو جب میں ویڈیو برزم بنانے ہوتے تو آپ پیشلی ہاری باتیں کرتے ہیں ابھی میں نے کافی تنظیموں کا نام نہیں لیا میں اپنے اسلامی ریزوی میڈیا کے ساتھ بھی ہوں آپ کو بتا ہے یہ نمبر ہوں میں نے وہ نام نہیں لیا تحریک اللہ بائک کی حوالے سے جو میرے چینل تھے کیونکہ میرے ٹاپک تھا اس پہ لاب سے میں نے جلم کی بولنے اٹلی کا بولنے کی ضرور کوئی نہیں سی تو انہوں نے یہ لکھا ریزوی میڈیا تو سر میں نے اپنے چینل کے نام بولا ہے آپ کے ریزوی میڈیا کا نہیں بولا چلے ٹھیک ہے آپ یہ لکھتے کہ بھائی ان کا جو ساب کا چینل ہے ان سے ان کا تعلق ہے آج کا جو حاضر چینل اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے میں اس پہ اترازات نہ کرتا پھر آپ نے لکھا کچھ لوگ ان کا متاثر دی جارہے ہیں کہ ان کا ٹی ایل پی کا یہ نمائدہ ہے سر دیکھیں میں ویڈیو کے لاسٹ میں یہ چیز بول چکا تھا کہ میں نہ ٹی ایل پی کا نمائدہ بن کے آیا ہوں نہ بریلوی بن کے آیا ہوں نہ دیوبندی بن کے آیا ہوں نہ اپنے بائی کو ٹونڈ کر وار ہوں میں اپنے منج پہ آیا ہوں ٹھیک ہے آگے پھر انہوں نے لکھا کہ شاہدیب اپنے کولو فیل کا خود ذمہ دار ہے سر میں نے پہلی کہا دیا تھا کہ میں اپنے کولو فیل کا خود ذمہ دار ہوں میں آیا ہوں اپنے منج پہ آیا ہوں اپنے اترازات پہ آیا ہوں اپنی رسپونسیبیلٹی پہ آیا ہوں میرا کسی کو ٹونڈ کرانا نہیں ہے نہ اپنے بائی کو ہے نہ اپنے الوائکین کو ہے تو یہ آپ کو پوشٹ بانے کی ضرورت نہیں تھی چلو آپ بناتے بھی تو اس کی پوری تفصیل لکھتے پھر انہوں نے لکھا ہے طریقہ لبائی کا طریقہ لبائی کے کوئی بھی عوضے پر ذمہ دار ہے ساہم مجھے بتایا ہے میں نے کس ویڈیو بولا ہے کہ میں کوئی عوضے کا ذمہ دار ہوں میں نے کب کیا میں امین ہوں میں کچھ بھی ہوں میں نے کبھی عوضے مانگی نہیں ہے میں عوضے کی لالچ ہے جب عوضے مل رہے تھے ہمیں تب نہیں لیے تو اب ہم کیوں عوضے کے دعوے کریں گے یورم میں بیٹھ کے الحمدللہ میں عوضوں کی نہ لالچ ہے نہ چیز ہے اچھا جی اعلان برات کرتی ہے چھیک ہے آپ کا یہ پوشٹ آیا محمد وید جو ناظمی آل ہے یہ پوشٹ اپلوڈ ہوتے ہی اس کے دو دن پہلے مجھے کچھ دو شخص ہیں جو ٹی لپ سے ان کو تعلق نہیں ہے وہ مجھے چینل میں بیٹھ کر رہے ہیں شدے بھائی ہم آپ کے خلاف ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں مجھے پتہ سا اس کام کو میں نے سب آسم بھائی کو بتا دیا میں نے کہا میرے خلاف کی پوشٹ داری کروا دی لیکن جب میری بات ہوئی ہے احساس رزیلی صاحب سے انہوں نے مجھے ایک بات واضح کی کہ شدے بھائی ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں مشکل ہے ٹھیک ہے آپ جا کے عمران خان کا انٹرویو کریں ہم آپ کو تب بھی کچھ نہیں کہہ سکتے اس کی وجوہات دیں ہم اپنے مجد پہ جا رہے ہیں بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں ان کے دلوں میں جو ہمارے لئے وہ اُبار ہے وہ نکلے پتہ لگے ہیں ان کے دل میں کیا ہے بلکہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ شاہد جیس مردی کے پاس جائیں سعاد بھائی نے کہا دیا مجھے آپ کسی کی اور کی سعادش کی ضرورت نہیں اگر میری ایک ایک بات اس ویڈیو کے جو اٹھ ہوئی تو مجھے آپ طلب کر لی جائے گا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دار دوں گا اس کی پیش کر دوں گا ہر چیز ٹھیک ہے پھر آسم بھائی نے میرے بھائی کو دفتر طلب کر لیا سارے شہزیب بھائی اس کو غلط سمجھ رہے ہیں ہم شہزیب بھائی سے لانے برات نہیں کر رہے ہیں ہم شہزیب بھائی کی ویڈیو سے لانے برات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم شہزیب بھائی سے لانے برات کرتے تھے میری خود ویڈیو آتی کیونکہ ہمارا شہزیب چھوٹا بھائی ہے یہ آسم بھائی کے عفاظ ہے پھر جو لوگ میرے پر تنقید ہیں ورڈ سیپ میں مجھے گالیاں دیر سیپ آپ کو بھائی سے سنائی ہیں جو ٹی لپ کا تعلق نہیں ہے ان کا ایک کسی کا لہور کا تعلق میں نام نہیں لیتا نام مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کا نام لوں میں لوگوں کی طرح نہیں ہوں گالیاں دو چھوٹوں پر بیٹھ کے لیکن میں ٹونٹ ایسا ایسا ایسی فراغ ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا نے مجھے لانچ کیا کہ میں مرزا کا بندہ ہوں اور مرزا کو پرموٹ کرنے کے لیے ٹی لپ کو مجھے نام کر رہا ہوں جو آپ ڈیوڈ پر آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے دن سے دیکھیں میں مرزا صاحب کا انٹرویو کرنے گیا ہوں میرے نام کے ساتھ مرزا لگتا ہے اس کے وجہ سے یہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب کو اس کی تلقیم نہیں ہے کہ شہدیب صاحب کو انہوں نے لانچ کیا ہے اور شہدیب صاحب ان کا انٹرویو کرنے گیا یا یہ سینہ نہیں ہے کوئی سین نہیں ہے یہ دراصل جھوٹ ہے بات اتنی ہے اگر آپ نے کسی پر الزام لگا ہے تو کسی پروف سے تو لگائیں تو ان سے بھی گزارش ہے جو حساب ہیں کہ سر جب آپ نے پوشٹ اپلوڈ کرنے سے آپ پوری تفصیل لکھتے ہیں کہ ہاں جی ان کا لبائیسٹور فیڈریشن سے زلطہ لگ ہے اس کے ذاتی اونر یہی ہے اور ہم صرف ان کی ویڈیو سے لانے پر آج کرتے ہیں بلے پرکی اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم شہدیب بھائی پہلے تو میں نے بولا تھا آپ کو بھی آپ کی ویڈیو سے احتلاف لوگوں کا ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی کام سے جو آپ کام کر رہے ہیں دیکھیں آپ ایک صحافی کی طور پر کام کر رہے ہیں چاہیں کل کو آپ ساتھ بھائی سے بھی انٹریو کر سکتے ہیں اور جتنے بھی علماء کرامہ ان کے ساتھ آرہ ایچھاللہ سالہ آپ جا کر انٹریو کر سکتے ہیں وہ بات ایک الادہ چیز ہے دیکھیں آپ کی ویڈیو سے احتلافات ہمیں ہو سکتے ہیں لیکن آپ سے نہیں کیونکہ آپ مجھے آپ سے ملاقات ہوئے سات منت ہو چکی ہیں تقریبا سات آٹھ منت ہو چکی ہیں تہا بھائی کتنوں آپ سے بات ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن کیا وہ والا دیا تھا لب بھائی کے والا دیا تھا لب بھائی کے ہم ادھر اگر ہم کام کر رہے ہیں ایک صاحب مل گا لب بھائی کے کام کر رہے ہیں لیکن اگر احتلافات ہوگا آپ سے ویڈیو ہوگا لیکن سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کوئی اس طرح کی چیز اپلوڈ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی اپلوڈ کرتا ہو لیکن پہلے ایک تفشیش کر لیتے ہیں کیونکہ پیچھے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے کیا چیز ہے یہ واقعی اس کا تحریک ایسا تعلق ہے یا نہیں یہ نہیں کہ آپ جیلم سے اٹھے ہیں جیلم کے بعد میں اٹھے ہیں اور آ کر آپ نے پوسٹ یہ اڈال دی ہے نہیں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ کا بھی اترام کرتے ہیں لیکن دیکھیں ہمیں اہدے نہیں چاہیے ہوتے ہمیں صرف دین کا کام ہم نے کہا چاہیے ہوتا ہے چاہے ہم نیچے رہ کے کریں چاہے ہم اوپر رہ کے کریں بھائی بلون یہ کہ آپ نے اہدہ داران سیلیکٹ نہیں کیا آپ نے کہا ہم مل کے کام کر رہے ہیں اہدہ سیلیکٹ ہو گیا مسئلہ بنجے گا اور بات اتنی سی بات ہے کہ بات رہی میرے انٹریویو سے کسی کو مسئلہ ہے تو بھائی وہ مسئلہ ہوتا رہے میں ابھی مفتی راجی صاحب سے میرا انٹریویو آ رہا ہے جلدی اس کے بعد اہل سنت کے کافے بڑے بڑے علماء سے رات کو کسی ہم نہیں بات ہو ان کے ساتھ انٹریویو آ رہا ہے میرا اسی چینل پر اپلوڈ ہوگا اس چینل کو میں کنٹینیو رکھوں گا اور آگے ساتھ بھائی سے بھی انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی ان کا بھی انٹریویو لیے کہ تحریک لبائی کا کوئی بھی کارکون گالیاں نہیں دیتا جو گالیاں دیتے ہیں وہ میں ان کو گارکون نہیں سمجھتا بے شک دیکھ سام بھائی آپ کو دکھائیئے میرے موہ سے ایک گالی نکلی ہے میں نے ایک حدیث پیش کی انہوں نے فرمایا کہ قربے قیامت کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے باپ کو گالیاں دیں گے اور وہ کون ہوں گے سوال اپنے ماں باپ کو لوگوں کے ماں باپ کو دیں گے گویا وہ اپنے ماں باپ کو دیں گے تو ان کو دینے تھا ہم بھائیس کو کلوز کرتے ہیں ویڈیو بھائیس کا اصل مقصد دیئے تھا کہ جو لوگ اس کو تحشیر بنا رہے ہیں کہ بھائی میں مرزا کا بندہ ہوں تو نہیں سر میں صرف ان سے ایک ایزا انٹرویو کرنے گیا تھا میرے ان سے کچھ اختلافات تھے کافی حد تک اختلافات ہمارے ختم بھی ہوئے کچھ بات ہوں ایک بندہ شخص کے لائک ہے آپ کو نہیں نہیں مرزا نے کہا دیا لائک نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے سر میں نے یہ بات نہیں کیا یہ بات کیا ہمارے کلپ پہنچا ہم نے وہ کلیر کیا ابھی بھی کچھ اختلافات ہیں ہمارے لیکن جب میں ایزا صحافی گیا ہوں ایزا انکر پرسن گیا ہوں میں نے کاؤنٹر سوال کیوں نہیں کیا میرے بندہ ہی ان سر وہاں پہ جب میں ایزا مناظرہ تھوڑے جا رہا ہوں میں کہوں میں مناظرہ کرنے آ رہا ہوں میں آگے سے کاؤنٹر کر سکتا ہوں میں کہوں گا سر آپ بتائیں بلو نہیں ہے کیا سورتے آنا بلو نہیں ہے یہ جاہل ہوں سلام علا کام ہے میں جاہل تھوڑا ہی ہوں میں تو ایزا ان کا پوچھنے کیا سر آپ نے یہ بات کیا آپ اس کے کلیر فکیشن دے دیں انہوں نے کلیر فکیشن دے دی میں کیامرہ اٹھا کے گھر آ گیا میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی پہلی فکی دے رہا ہوں میں نے اپنا تھامنل کیا لگایا ہے لبائی سٹوڈر فیڈریشن میرے پر کوئی تلکی نہیں کرتا تھا اگر مرزا صاحب نے لگایا اس کو مرزا صاحب پوچھے سر آپ نے تلپ کیوں لگایا وہ آپ کو اس کی کلیر فکیشن دے دیں گے میں نے لبائی سٹوڈر فیڈریشن لگایا کیونکہ میں کسی کو ٹونٹ نہیں کروا رہا تھا میں کسی کو بتا دی رہا تھا ٹھیک ہے کہ میں تلپ کی طرف سے بند کر گیا ہوں میں لبائی سٹوڈر فیڈریشن کا بند کر گیا ہوں جس کا میں اندر ہوں میرے تھامنل بھی وہی تھا باقی مجھے پھر وہی بات ہے کہ آسم صاحب رضوی صاحب سے کوئی اختلاف نہیں کیونکہ ان کی کوئی سٹوڈر فیڈریشن نہیں آئی ایسی میرے بھائی کو جنہوں نے کلیر فکیشن دے دی ہے ہمارے وہ امیر ہیں امیر تھے امیر رہیں گے انشاءاللہ کچھ لوگوں نے مجھے کال کر کے راز کو کتا تاثر کیے کہ میں ان کے خلاف کوئی بیان جاری کروں اور پھر آگے سے ہمارے لڑائی ہو جائے تو بھائی ایسا کام قیامت تاک نہیں ہوگا انشاءاللہ سعید بھائی بھی مارے بھائی ہیں اور بھائی رہیں گے اگر ہاں ہم تیلی بھی کے لئے کام نہیں کر رہے بھائی ہم اس جو بابا جی کا مشن ہے نا تائدار ختمین ابوت اس پہ کام کر رہے ہیں اگر اس مشن سے کل سعید بھائی اٹھتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے کل انس بھائی اٹھتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے بابا جانی کے مشن سے کوئی بھی ہٹھنا بابا جانی کے جس مشن سے ہٹھنا ہم اس مشن پر کام کر رہے ہیں جو اس مشن پر کام کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو نہیں کرے گا مسئلہ سارا میں اتنا ہے تو بات اتنی ہے کہ کسی پہ تلقین کرنے سے پہلے پہلے اس پہ تصدیق کر لینے چاہیے ٹھیک ہے نا تو لڑائیاں نہیں ہوتی باقی ویڈیو میں نے کا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں تھا باقی جن کو اب پروف چاہیے تو وہ ساتھ بھائی سے رابطہ کروا لیں اور بات ایک ہی ہے اگر پھر بھی کس کو اقتلاف ہے آپ ناظمِ اللہ سے نہیں امیرِ اللہ سے آسم رزوی صاحب سے ویڈیو بنوا لیں ساتھ بھائی سے ویڈیو بنوا لیں مجھے بیجے کہ یہ آپ سے لانے پر آت کر لیں یا گجرات کی اپیر صاحب یا قاضی محمود محمود قادری صاحب بڑوں سے ویڈیو بنوا لیں بھائی صاحب سے کوئی تلق نہیں ہے مسئلہ تم ہو جائے گا باقی میرے پروف کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے جب ساتھ بھائی نے کہا دی ہے صاحب بھائی اور میں بہتی ذمہ سے بات کر رہا ہوں اور ساتھ بھائی انشاءاللہ جد جد کی تصدیق کر دیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ اسلام علیکم